جو کہ فاسٹ فیشن جو ہوتا ہے اس کو آپ ڈسپوزبل فیشن بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو ریڈی ٹو بیر فیشن بھی کہہ سکتے ہیں اگر مارکٹ اکانومیز یا گلوبل اکانومیز جو ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی پروڈکشن سلو کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں فیشن کو سلو کر دیں یا گاڑیاں سلو کر دیں یا موبائل فون سلو کر دیں تو ایک ڈائنامک جو انوائرمنٹ ہے اس کو جنرلی سلو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جہاں پر فیشن ہو یا آئی فون کا نیا موڈل لے لیں اگر وہ ہو تو اس کی ڈیویلپنٹ اس کی پرڈکشن اس کی ٹائم لائن اس کی جو کار کردگی اس کی تھاٹ پروسس وہ آرڈی دو تین سال پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے پلاننگ کے حساب سے آج کل کے زمانے میں آج کل کے زمانے میں اگر ایکانومی سلو ڈاؤن ہو چکی ہے یا ہو رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بزنس کو سلو کرتے ہیں اب بزنس کو آپ بزنس کو یا منفیکچرنگ کو آپ سلو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پیچھے کافی لوگ ہیں ہزاروں لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں ان کی جابز ہیں ان کی سیلوریز ہیں ٹھیک ہے تو سلو جو کر سکتا ہے وہ صرف کنجیومر کر سکتا ہے کہ وہ خرید نہ بند کرتے ٹھیک ہے یہاں تو ایکانومک پالسیز ان ملک کی اتنی خطرناک آ جائیں کہ وہ خود بخود سلو ہونا جائے جیسے پاکستان کے سچویشن میں ہم نے ایکسپورٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا کرٹیل کر دیا ہے تو فورم پرادکس پاکستان میں آنا بند ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں لیکن اس کا جو ایورس افیکٹ ہے مینفیکشنیم پہ آ رہا ہے جیسے ٹویٹا کرولا ہے یا توسی گاڑیاں ہیں ان کے جو پلانٹس ہیں اس کی کپیسٹی جو ہے 40% 50% ڈاؤن چلی گئی ہے سیم وے اگر ہم فیشن کو دیکھ رہے ہیں آشکل کی دنیا میں تو ہم فاج فیشن اس کو کہتے ہیں جو کہ ready to wear فیشن ہے جو کہ آپ spring summer fall winter valentine new year occasion based بھی ہے اور seasonal based بھی ہے تو آج اگر ہم پاکستان کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس تقریباً آٹھ سیزن ہے جو پاکستان میں تقریباً آتے ہیں جس میں آپ کے پاس spring ہے summer ہے پھر lawn کا season آتا ہے پھر چھوٹی عید آتی ہے پھر بڑی عید آتی ہے پھر آپ کے پاس fall کا winter آتا ہے اور پھر آپ کے پاس new year اور یہ سارا جو آگے کا festive season ہے وہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو economy تو آپ کی slow ہو چکی ہے آپ manufacturing کو slow کیسے کریں گے اگر آپ manufacturing کو slow کریں گے تو لوگوں کی job چلی جائیں گی تو it's a very difficult process ابھی جو ہم جس مرے سے گزر رہے ہیں بکرز ہماری جو policies ہیں وہ تین ساڑھے تین سال کے بعد ادھر دھر ہو جاتی ہیں تو یہ uncertainty جو ہے global markets میں دوسرے ملکوں میں نہیں آتی because ان کی جو adverse political policies جو ہیں وہ ان کی manufacturing یا اس کو effect نہیں کرتی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں نہیں میں 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 تھی میں آپ اتنی چھوٹی بات نہیں سوچتا آپ مجھ سے manufacturing اور fast fashion کا میں global بات کر رہا ہوں آپ سے آپ مجھے کوئی ایک عورت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آٹھ کپڑے خریدے گی آٹھ کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر میں نے آپ کہا کہ ہر چیز میں دو چھے مہینے ایک سال دو سال کی planning لگتی ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ایک planning ہے ہم کسی کوئی ٹھیک ہے تو وہ product تو market میں آئے گی ہے simple example would be آپ کے پاس I think پچھلے ہفتے آئی فون 14 launch ہوا ہے اب global market slow ہو گئی ہے آئی فون 12 ابھی آیا تھا کچھ دن پہلے اب آئی فون 14 آ گیا اب تو market کو پہ depend کرتا ہے کہ وہ آئی فون 14 خریدے ہیں نہ خریدے ہیں آئی فون 12 سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو product تو آئے گی market میں کیا کہتے ہیں ایسی ایسی کا بھی نیا model آئے گا ٹی وی کا بھی نیا model آئے گا تو fashion کا بھی نیا model آئے گا جی اس اس حالات میں اگر for example اگر آپ کی economy stable ہو اب چھوٹی سی example اگر ہم manufacturers ہیں اور امریکہ جیسے ایک exporter ہے آپ کا تو امریکہ جو ہے fast fashion کو روکنے کے لیے اپنے orders cancel کر سکتا ہے ٹھیک ہے یا وہ آپ کے آپ کے پاکسانی manufacturers کو کہتا ہے کہ جی یہ order جو ہے اس سال نہیں اٹھائیں گے ہم اگلے سال اٹھا لیں گے یا اس سیزن میں نہیں اٹھا رہے اگلے سیزن میں اٹھا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے international market economies جو domestic economy ہماری جو جو چل رہی ہے اس پہ تو we don't have a choice ٹھیک ہے وہ product کی آپ اس کی quantity کم کر سکتے ہیں آپ اس کو manufacturing نہ کریں لیکن آپ کو بنانا تو پڑے گا because آپ کی machine چل رہی ہے کاری گورو کے ہاتھ چل رہے ہیں آپ کو salaries دینی ہے تو ایک instability میں جو کہ global market instability ہے اور ہمارے unfortunately جو پچھلے دو تین حادثات ہوئے ہیں جیسے floods آگئے اور political changes ہیں اس کی وجہ سے markets میں بہت instability پیدا ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور لوگ کے ہاتھ رک گئے تو better fashion ہو technology ہو کوئی بھی چیز ہو وہ تو نکلے گی اب خریدو نہ خریدو وہ آپ کا کام ہے نہ خریدو fast fashion دیکھیں as Pakistan is the second largest exporter of second hand clothes in the world ٹھیک ہے جو آپ کے پاس جس کو ہم لندے کا مال کہتے ہیں اس ملک میں پاکستان is after Africa second largest exporter ٹھیک ہے تو ایک recycle کی اگر policy ہمارے پاس یہاں ہو آہ یہاں ہمارے پاس is the organizations ہوں جو کہ وہی کپڑے recycle کر کے جیسے باہر salvation army ہوتی ہے یا بہت سارے دوسرے projects ہوتے ہیں لندن میں یا ہم دنیا میں دیکھیں تو وہ وہ کپڑے جو پھر کیا کہتے ہیں ان کو wash کروا کے ان کو dry clean کروا کے ان کو آہ گریب لوگوں کو بانٹے جاتے ہیں وہ کپڑے ٹھیک ہے آپ تو خود دوسرے لوگ کے گریب کپڑے اپنے ملک میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہاں سے recycle کرنے والے مجھے باہ بتائیں پہلی بات دوسری بات ہاں fashion کا imprint جو ہے دنیا میں وہ وہ بہت زیادہ ہے dumping کا جس کو میں کہوں گا جس میں کپڑے بہت بنتے ہیں اور کپڑے بہت کیا کہتے ہیں dump بھی ہوتے ہیں especially آشکر کے زمانے میں جہاں پر زیادہ تر fashion polyester based ہے جس میں cotton اتنا نہیں ہوتا تو وہ اس کو اگر زمین میں ڈالتے بھی ہیں تو وہ recycle نہیں ہوتا اتنا آسانی سے ٹھیک ہے تو یہ تو policies ہیں یا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو future forward thinking ہے یہ تو جی government economies کو آنی چاہیں گے unfortunately جو آپ بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس میں پاکستان کو تو کچھ کافی time لگے گا میں کیا کہہ سکتا ہوں well آپ کے پاس جو ہے وہ میں کہوں گا کہ lack of vision ہے کیونکہ آپ کی جو dependency ہے وہ ایک اسی پہ ہے کہ جی ہم ایک نمبر دیکھ رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹرز نے اس سال 30 بلین کر لیا یا اس سال پچیز بلین کر لیا یا اس سال یہی کر لیا اس کی کوئی forward management نہیں ہے ٹھیک ہے finding new markets finding value added markets اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب چھوٹی سی بات ہوگی ہم ہمیشہ انڈیا کو comparison میں لے آتے ہیں جو کہ نہیں لانا چاہیے کیونکہ وہ market ہی وہ ایک economy بہت بڑی ہے لیکن جیسے انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا international fashion design houses کے لیے بارہ یا پندرہ billion dollar کی تو خالی embroidery کرتی ہے ٹھیک ہے نا جس میں ڈیور ہو گیا پرادا ہو گیا ایف سن لاران ہو گیا جیوانشی ہو گیا خالی embroidery اگر وہ stitching اور manufacturing نہ بھی کر رہے ہوں تو وہ خالی ہاتھ کا کام اور بیڈنگ اور embroidery کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اسی بہت ساری markets ہیں جس میں بہت ساری products ذات ستی ہیں لیکن اس کے لیے like i said ایک economic policy ہوتی ہے ایک vision ہوتا ہے آپ کے پاس unfortunately اچھے لوگ بھی ہیں کام کرنے والے بہت اچھے لوگ بھی ہیں ویجنری لوگ بھی ہیں لیکن وہ اپنی سیٹ پہ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں پاتے کہ وہ کوئی چیز implement بھی کر سکے یہاں تو کیا کہتے ہیں ایک جیس بوڈی چل رہا ہوتا ہے اگر ایک سال جاؤ بات کرنے کے لیے گورمنٹ کو تو کوئی اور آ چکا ہوتا ہے دوسرے سال جاؤ تو کوئی اور آ چکا ہوتا ہے تو we have very short term goals and very short term thinking unless and until we don't have long term 20 30 40 50 year of policies okay we will always be a short term short change country ٹھیک ہے and you will only be able to move forward you know you know and you will not be able to move forward because کوئی بھی policy کسی بھی ملکی پانچ سال دس سال ویدر آپ ڈیم بنا رہے ہوں ویدر آپ فیشن بنا رہے ہوں ویدر آپ سکول بنا رہے ہوں بھئی ہر چیز کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے اگر ایک ایک گورمنٹ سوچتی ہے کہ وہ تین سال میں چھکے مار لے گی تو that is not possible at all ایک کیا کہتے گھر بنانے میں تین سال لگ جاتے ہیں آج کل کے زمانے میں ٹھیک ہے تو وہ آپ policy بنا کے اور اس کو profitable بنا کے آگے کیسا نکل جائیں گے